سلطان سلیمان تشریف لا رہے ہیں رحمان و رحیم اللہ کے بابرکت نام سے اس اجلاس کا آغاز کرتا ہوں پاشا حضرات وزیر صاحبان اور جانسا میرے اقتدار کی طرف بڑھنے والے ہاتھ اور امن کے لیے ہماری پیشکش چھکرانے والے لوی کافر کو بدترین سزا بھگتنی ہوگی استمبول پائے تخت بنانے والے اپنے اجداد کی راہ پر چلتے ہوئے روم، بودھاپیسٹ، ویانہ، ہابسبرگ کو اور پوک کے زیرنگی جتنے علاقے ہیں سب کو خطہ اسلام بناؤں گا ہماری نئی منزل بودھاپیسٹ ہے مچھرکی روم میں مملوکوں کی سلطنت کو تاریخ میں تبدیل کرنا اور ہر مفتو علاقے میں انصاف اسلام کو رائج کرنا ترک سلطنت پر فرض ہے اور ہنگری کو ترک سلطنت کا حصہ بنانے کی صلائیت رکھتا ہوں مغرب کے باشندے ہماری سلطنت کی بنائی ہوئی حدود میں رہیں گے ترک سلطنت کی اجازت کے بغیر ایک پتھر بھی اپنی جگہ سے نہیں سرکے گا شاکلین نے فرانسوا کو رہا کر دیا ہمارا ایک مکتوب ملنے پر مارٹن لوتھر کی مدد کرنے والے پرنس کیتھولک دنیا کے در ہمارے لیے واہ کریں گے شاہ فرانس پر غالب آ کر اپنی طاقت کے دعوے دار شاکلین اس دنیا میں صرف ترکوں کو ہی سب سے زیادہ عظیم طاقت سمجھے گا لوئی کو جہنم رسید کر کے کفار کے دلوں میں اسلام کی روشنی بھر دیں گے اس طفعہ شاکلین اپنے بہنوئی کو نہیں بچا سکے گا سورج کے طلوع کی جگہ سے غروب ہونے کی سرزمی تک ہر جگہ اللہ کا حکم رائج کرنے تیاریاں مکمل کی جائیں پاشا حضرات وقت کم ہے فوراں روانہ ہونا چاہیے ہمیں جہاد مبارک ہو آمین میرے آقا جمعہ کے خطبے میں اعلان فرمائیں ساتو جہاں کے دوستوں اور دشمنوں کے لیے ابراہیم پاشا بیلر بھائی اور سانجاک بھائی بھائی بھائیوں تک خبر پہنچائیں حاضر کرو سپا کو یعنی جروں کو راستے اور پلت صاف کرائے جائیں جھنڈے لہرہ دو اور خیمے باندھ لو اپنے کوئی کوتا ہی نہ رہے حکوم پاشا مترکچی نسو افندی کہا ہے سارا دن ہو گیا ہے وہ خیمے بند ہے کیا بلاؤ انہیں پاشا آن جلدی بلاؤ اسے جہاں پناہ کیا خبر ہے اندرے سلطان سلیمان لشکر کے ساتھ درنا پہنچ گیا وزیر ابراہیم پاشا اپنی لشکر سمیت بڑاپس کی جانبے سفر ہے اور خبر ہے کہ فلبیسوس کا گزر ہے جناب سلطان سلیمان انتقام لینے آ رہا ہے ویٹیکن کو خبر کی ہے نا ہمارا الچی ویٹیکن کی مدد کا منتظر ہے اگر ہمیں بروقت مدد نہ ملی تو یہ جنگ بہت بڑی شکست میں بھی بدل سکتی ہے علم پناہ سلاح یا کوئی معایدہ نہیں ہو سکتا کیا نہیں معایدہ ہرگز نہیں اور مشورہ بھی نہیں سلیمان وہ ربیس نہیں آ رہا موت کی طرف آ رہا ہے وہ شکست پاشا پاشا جرد کیسے ہوئی تمہاری تمہاری یہ مچال کے اب تک سوگ منا تے رہا پاشا پاشا مطرق جی بس کرو آپ آقا نے جب معاف کر دیا ہے تم کو تو اب اور کیا چاہتے ہو تم اپنے آپ پر کابو نہیں میرے بس میں نہیں ہے اب ہی بتاتا ہوں تجھے مطرق جی مہینے گزر گئے آئے سمجھ مر گئے وہ بھول جاؤ اس کو کیوں نہیں سمجھتے ہو تم بھول جاؤ اس کو ہن چم کی علاق میں ہے اپنے دماغ کو اس کی جگہ پڑھ لاؤ اگر نہیں لائے تو تمہیں واپس بھیج دوں گا کوئی تمہاری شکل بھی نہیں دیکھے گا باز آجاو اپنی حرکتوں سے پاشا علی قدر مجھے معاف کر دیں پاشا جیسا کہ آپ نے حکم دیا تھا میں خود کو سمال لوں گا جا جا کر افتار کرو نظریں تم پر ہیں یاد رکھنا تم مجھے معاف کر دیں پر ہیں تمہارے میں بیانسے پر ہیں مجھے معاف کر دیں پر ہیں مجھے معاف کر دیں پر ہیں جو sens great مجھے معاف کر trades جو Jake پاپا جناب میں نے دکھ دوچوں کے فرزند انتظار کر رہے ہیں کیا بھیج دیں پاپا جناب شرف ملاقات بکشنے پر میں بہت شکر گزاروں یہ جو ملاقات ہے ہم دونوں کے بیچ ایک راز ہوگی اور یہ نہ بھولنا کہ ہماری ملاقات قانونی حیثیت سے بلکل نہیں ہو رہی اور یہ بھی یاد رکھنا کہ تمہاری حیثیت نہ کبھی پہلے تھی اور نہ کبھی ہوگی اب مجھے سلطان سلمان کے بارے میں بتایا جائے بہت بڑا لشکر بنایا ہے سلطان سلمان نے بڑا پسٹر بانا ہو چکا ہے بادشاہ ہنگری شالوی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے یورپ کی تاریخ لکھی جا رہی ہے سرنو عیسائی دنیا ٹکڑوں میں بٹھ کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اگر اس عظیم طاقت کو قبول نہ کر کے اس کے مخالفین کا ساتھ دیا تو اس کے بعد اس کا حدف بننے سے نہیں بچ سکے سلطان سلمان نے خرید لیا ہے تمہیں گیتی اس مبارک گمبت کے نیچے ایک دشمن کی حمایت کر رہے ہو تم اس چرچ پر تمہارا اعترام ختم ہو گیا تمہاری باتوں سے غداری کی بو آ رہی ہے پاپا آزم میں مرتے دن تک کہتا لکھ رہوں گا میں اس عظیم چرچ میں قبول ہونے کے لیے ہر دن خدا کے حضور دعا کر کے اس بات کا ثبوت دیتا ہوں میں نے حقیقت بتا دی ہے جھوٹ نہیں بول سکتا اس مبارک گمبت کے نیچے سلطان سلمان تشریف جا رہے ہیں منزل ہماری منتظر ہے بہرام پاشا آقا ہم کوچ کے لیے تیار ہیں اور حکم کے منتظر ہیں بہرام پاشا میں بھی تیار ہوں سفر کے لیے آزم سفر ہونے تک لشکرگاہ کی تیاریاں دکھانے لائیا ہوں تمہیں تم واپس محل جاؤ گے مصطفیٰ سفر پر جانے کیلئے اور کتنا بڑا ہونا پڑے گا مجھے ہمیشہ یہی کہتے ہیں آپ تو ابراہیم پاشا ابھی کہاں پر ہے فلمی سے گزر گئے شنگہ دے کہاں یہ فلمی دور ہے کیا بہت ہی دور ہے یہاں سے شمار کی جانے ایک ہفتے کا راستہ ایک ہفتہ بہت ہے کیا جنگل سے گزرنا پڑتا ہے جی ہاں شہزادے بلکل بھائی سے گزرنا پڑتا ہے اور اگر رات دن بلکل نہ رکھیں اور بہت تیز جائے تو کتنا وقت لگے گا ہمیں تین چار دن تو لگی جائیں گے شہزادے رات دن تو لگی جائے تو بہتہ رات دن تو لگی جائے تو بہتہ رات دن تو لگی جائے تو کتنا وقت لگی رات دن تو لگی جائے تو آکھنے میرے آقا عبراہیم پاشا سے خبر ملنے تک انتظار کی ضرورت ہے عبراہیم پاشا سے آنے والی خبر ہمارے لیے بہت اہم ہے لیکن پیٹر وارہ دن پر حملہ کرنا ہے اس کے لیے ہمیں فوراں دریائے دنیوب تک گھوڑو پر محاصرہ کرنا ہے اس کے بعد ہماری فوجیں پودھا پیس جائیں گے میرے آقا میرے آقا میں آپ کے حکم کے مطابق شہزادے کو لشکاہ گھو مارا تھا کہ اچانک وہ غیب ہو گئے کیا مطلب غیب ہو گئے تم ایک شہزادے کو کس طرح نظروں سے اجل کر سکتے ہو چاند مارو اور کونہ اس علاقے کا موسیقی کیا ہوا مل گیا کیا میرے آقا ہر جگہ نے ڈھونڈ لیا مکر نہیں ملے کیا مطلب ہے اتنے بڑے علاقے میں کیسے اتنی جلدی سب دیکھ لیا میرا گھوڑا تیار کرو اگر اسے کچھ خوا تو سرکرن کرنوں گا میرا گھوڑا تیارے موسیقی 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 خریب بتانا میں یہاں کا شہزادہ ہوں شہزادہ مصطفیٰ میرے بابا سلطان سلیمان خان ہے اگر آپ لوگوں نے کچھ کیا میرے ساتھ تو وہ آپ سب کا سر کلم کر دیں گے جہاں پنا پالتا موری سب سے بہادر جنگجو عزیز پالتا موری ابراہیم پاشا نے پیٹر باردن قلعہ حاصل کر لیا ہے اب وہ تینیوب کے راستے آگے بڑھے گا پھر سو تن اور وہ کٹ قلعہ سے گزر کر پیچھے سے آنے والے سلیمان کے بڑے لشکر سے بلغرادنے ملے گا سب سے بہادر آدمی کو ساتھ لو سلیمان اور ابراہیم پاشا کے راستے میں تم لوگ گھات لگا کر بیٹھو جہاں پنا سب سے مناسب جگہ منتخب کر کے دشمن پر حملہ کر کے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دوں گا میں یہ قسم کہاتا ہوں عزیز پالتا موری میں تم پر اور تمہارے جنگجووں پر بھروسہ کرتا ہوں تا موری ان سے گھٹنے دکھوانا نہیں بلکہ میں ان کے سر اپنے قدموں تلے جاتا ہوں میرے آقا شہزاد مصطفیٰ کو تراش کر لیا گیا ہے موسیقی دوبارہ ایسی حرکت کبھی مت کرنا کہیں بھی جانے سے پہلے مجھے بتاؤ گے محب کر دیں بابا نام کیا ہے تمہارا ثابت آلی جا ہم محفوظ راستہ تلاش کرنے گئے تھے واپسی پر راستے میں شہزادے سے سامنا ہو گیا وہ تھوڑا ڈر گئے تھے شاید لیکن بعد میں ٹھیک ہو گئے جنگلی ثابت سلامت رہو ہمیشہ پیار ہو جاؤ مصطفیٰ محل واپس جا رہے ہو تم اور ان پروں کو بھی اتار دو تم میری اجازت کے بغیر کہیں بھی نہیں اٹھ سکتے میرے آقا آپ سے وعدہ کیا تھا کہ سب اچھی خبریں آپ کو دوں گا ہنگری والے ہمیں راستہ دے رہے ہیں ہم آپ کی منتخف کردہ عظیم منزل کی جانب روا دوا ہیں ابریک، برکوسوہ، سوٹن، وکوڈ، وراک، ڈمیتروفشا کے قلعے اور ان سے منسلک ریاستیں اب ہماری ہیں عوام الناس نے پناہ مانگتے ہوئے سرے تسلیم خام کر دیا ہے تسلیم نہ کرنے والوں کو فنا برد کر دیا ہے ہمارا لشکر ڈنیوب کی طرف روا دوا ہے ہماری توپے قلعوں پر داغی جا رہی ہے میرے آقا آپ کے خلام آپ سے شرف ملاقات پانے کے شدت سے منتظر ہیں فسادی لوئی، بودا پس کے محل میں محسور خوف زدہ اپنی موت کے دن گن رہا ہے موسیقی 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 تو پھر ہم سب ختم ہو جائیں گے عظیمی سا ہماری حفاظت کریں موسیقی